اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانہ بلال پاکستان پروپٹی لیڈر بہری اٹرون کراچی سے آج میں مجود ہوں اس ٹائم اے کیو بزار کی لوکیشن پر آج ہمارے ساتھ ماجد صاحب مجود ہیں میں نے سپیشلی ان کو انوائیڈ کیا ہے تو یہ ہمارے کچھ کوئیسٹن تھے ان سے آج ہم انشاءاللہ کلیر کریں گے اسلام علیکم ماجد بھائی والیکم اسلام بلال صاحب کیسے ہیں آپ خیلی سے الحمدللہ ماجد بھائی اچھا ماجد بھائی جیسے کہ ریسلنی اے کیو بزار جو ہے ابول قسم بیلڈر جو ہے اے کیو بیلڈرز انہوں نے لانچ کیا تھا تو آج جو ہے الحمدللہ دو دن پہلے جو ہے اس کے ڈگنگ سٹارٹ ہوئی ہے یہاں پر جو ہے آن گراؤنڈ کام سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ سے جو ہے کچھ کوئسٹن کریں گے آپ ہمیں جو ہے تھوڑے سی اس کے بارے میں انفرمیشن پروائیڈ کریں کہ یہ جو اے کیو بزار ہے اس کے جو ایریہ ہے وہ کتنے سکیری آر پر یہ پروڈیکٹ بننے جا رہا ہے اور اس میں جو ہے کتنے فلور شوپس کے ہیں اچھا بیلال صاحب اس کے اندر سب سے فرس پروڈیکٹ جو تھا بیگیس پروڈیکٹ جس میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں بہریٹ آن کراچی کے اندر وہ ایک تو دومینین گرینڈ تھا اور دوسرا جو ہے وہ ایکیو بزار ہے جس میں ایریہ وائز جو ہے وہ ان کی لینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ آلماس جو ہے وہ ٹونٹی فائز تھاؤزن پرس کے ریارڈ کا ایریہ ہے جس پہ شوپس ہوں گی اور اوپر جو ہے وہ ڈوپلیکس اپارٹمنٹ دیے گئے ہیں اس کے اندر اور بیسی کے لیے یہ سمال انویسمنٹ کے نام سے ہم اس کے ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر ڈاؤن پیمر جو ہے جتنے بھی ہم پروڈیکٹ دیکھ رہے ہیں بہریٹ کے اندر ان کی نسبت بہت زیادہ کم ہے ٹھیک ہے اچھا ماجہ صاحب یہ جو جیسے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں جو شوپ کے سائز ہیں وہ کون کون سے سائز ہے کتنے سکیر فٹ کی شوپ ہے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کتنے سکیر فٹ کی شوپ اچھا اس میں جو گراؤنڈ فلور ہے اس میں آوٹر شوپ دی گئی تھی اس کے اندر کوئی تین سو سکیر فٹ کی چار سو سکیر فٹ کی جو شوپس ہیں وہ آوٹر کی شوپس ہیں جس کا فیس جو ہے ابھی ہم جہاں روڈ پہ ٹیول کریں اس طرف ہوگا کچھ کا جو ہے وہ ڈومینین گرینڈ کی طرف فیس آئے گا اور اسی طرح کچھ شوپس ہیں وہ ان کا فیس امتیاز بالی سائٹ پہ آئے گا یہ آوٹر کی شوپس ہیں اور اس کے علاوہ گراؤنڈ فلور کے اندر انر کی بھی شوپس ہیں تو جو آوٹر شوپس ہیں ان کے جو ریٹس ہیں پر سکیر فٹ وہ تھرٹی سکھ تھاؤزنڈ کا ریٹ ہے گراؤنڈ فلور کا جو ریٹ ہے وہ تھرٹی فور تھاؤزنڈ کا ریٹ ہے اور اس کے علاوہ فرس فلور ٹونڈی تھاؤزنڈ پر سکیر فٹ کا اس فکر اس کا جو ہے وہ ریٹ چاہ رہا ہے اور اسی طرح سیکنڈ فلور جو بھی ریتینلی لانچ کیا گیا تھا سولہ ہزار کے ریٹ کے ساتھ چوبیس سیپٹیمبر کے بعد اس کے ریٹ جو ہیں وہ بھی ریوائز کر دیئے گئے ہیں اس کا ریٹ ابھی اٹھارہ ہزار پر سکیر فٹ کا ریٹ چاہ رہا ہے تو شوپس کے سائز سیاہیں جیسے میں نے بتایا کہ آؤٹر میں 300 400ARD qs کے ہیں اور انہ جو شوپس ہیں اڈیفرنٹ فلور پہ وہ کوئی 145 کی ہیں ٹو ہینڈر کی بھی ہہیں اسی طرح ڈیفرنٹ آ مال جو ہے ایریا اس کی سائزز جو ہیں وہ اے کہ آر کے اندر آئی اولے بلے اچھا مالبائی بہت شکریہ آپ نے بہت سارے question clear کے ایک اور question ہے میرا کہ اس کی جو surrounding ہے اور اس کی surrounding میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں اور اس کی کیا location ہے ہمارے clients کو یہ بھی guide کر دیں اچھا اس میں بلاد صاحب دیکھیں اس کی location جو ہے وہ بہت سارے clients on side بھی آئے انہوں نے visit کیا بلکل left side پہ امتیاز ہے جو operational ہے ہم لوگوں نے جو ہے وہ امتیاز کو ہی base بنا کے یہ ساری advertisement کی چیز کی کیونکہ in future جیسے کہ previous videos کے اندر بھی ہم اس کو اس location کو کراچی سے compare کرتے ہیں تو same as it is وہ تارک روڈ ہے جیسے وہاں پر commercial hub ہے لوگوں کا بہت زیادہ رجحان ہے تو اسی طرح آبادی بھی ہے یہاں پہ prison 19 جو بلکل اس کے سامنے ہے پھر اس کے علاوہ اور بڑے project جو ہیں وہ اس وقت under construction ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اس کی importance کو جو ہے وہ مزید بہتر کرتی ہیں اچھا مادد بھائی ایک اور میرا question ہے کہ main jenah avenue سے اس کا distance کتنا ہے jenah avenue سے half kilometer کا distance ہے ابھی ہم یہاں سے نکلے ہیں تو left turn لیں گے تو ہم جناہ پہ چلے جائیں گے main gate سے جو اس کا distance بنتا ہے وہ round about one and half kilometer کا یہ distance ہے اس کا بہت شکریہ مادد بھائی آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے اتنا زیادہ time دیا اور ہمارے کچھ question تھے وہ بھی سارے آپ نے آج الحمدللہ کلیر کیے ٹھیکے ویورز بہت شکریہ ماجد بھائی کا بھی اور آپ کا بھی باقی مزید information کے لیے دیکھتے رہے ہیں پاکستان پروپٹی لیڈر آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی بھی information چاہیے ہو تو ہمارے سکرین پر دیئے گے numbers پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ